چلی ہے جی بھارت پاکستان کی خبر کے ساتھ ذرا شروعات کرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بلاول زرداری بٹو جو پاکستان کے وزار خارجہ ہیں ان کا ایک بڑا بیان رات دیر گئے سامنے آیا ہے وزار خارجہ پاکستان بلاول زرداری بٹو کا بڑا بیان کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا چاہتا اور اس کی وقالت ایک بار پھر کل وزار خارجہ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے دلی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ دنیا بر کے اندر جس تنہائی میں پاکستان جی رہا ہے اس کی ذمہ داری سابقہ حکومت عمران خان پر ڈال دی ہے پاکستان کے وزار خارجہ بلاول زرداری بٹو نے جمعیرات کو بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی وقالت کرتے ہوئے کہا کہ دلی کے ساتھ تعلقات توڑنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد پہلے ہی بلوکامی سطح پر تنہا ہو چکا ہے بلاور زرداری بٹو نے بلوکامی سطح پر پاکستان کی تنہائی کی ذمہ داری عمران خان کی سابقہ حکومت پر عمران خان کی سابقہ حکومت کو ٹھہرایا ان کا مزید کہنا ہے کہ ہماری حکومت ایک ایسے نظام کے تحت کام کرنا چاہتی ہے جس کے تحت پاکستان اور بھارت کے رشتے بحال ہو سکے کیونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا خارجی پالیسی کا ایک حصہ ہونا چاہیے اسلام آباد میں انسٹیچوٹ آف سٹرجیکل اسٹیڈیز کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہماری بہت سے مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں اور تنازات کی ایک طویل تاریخ ہے اور آج کے دن ان تمام تاریخیوں کو اور ان تمام توالت کو دور کرنے کی اشب ضرورت ہے اور جس طریقے سے سن 2019 کے واقعے میں اس میں مزید کھائی پیدا کی ہے اس میں ضرورت ہے کہ دونوں طرفین ایک دوسرے کے موقع کو سمجھنے کی کوشش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں یہ بلاول زرداری بھٹو کا بڑا بیان آیا ہے بھارت پاکستان کو لے کر اور یہ کہاں پر ان نے بیان دیا جب انسٹیوٹ آف سٹریجیکل سٹیڈیز جو ایک اہم ترین اور حساس ادارہ پاکستان کے در مانا جاتا ہے وہاں کے یوم تاسیس کے موقع پر زرداری صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ ان کا ہی اہم مانا جا رہا ہے جمہور کشمیر کے مسئلے پر بلاور زرداری بچو کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے انہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ہر مسئلے پر گفتگو کرے اور جمہور کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس طریقے کے مسائل وہاں پر پیدا کیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے حد بندی اور دیگر چیزیں کی گئی ہے اس سے ساپ لگ رہا ہے کہ بھارت جمہور کشمیر کے اندر کن ازائین پر کام کر رہا ہے اور دنیا بھر کے اندر ان سبی واقعات اور ان سبی معاملات کو لینا پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے ایک طرف سے دوستی کا ہاتھ حالات کو بہتر بنانے کی وقالت اور دوسری طرف سے جمہور کشمیر کے موقف کی بھی وزاہت بلاول زمداری برکی کی طرف سے کل کی گئی ہے پاکستان میں ایک ایسا جیوگرافک کلوگیشن میں we are located جس کی بجائے سے ہمارا to the north we have China ایک طرف ہمارے خواہر ہے اور دوسری طرف Iran ہے اور پاکستان اور جو ڈیپلیمیٹکی کا آجاتا ہے کہ یہ وہ پولیٹکل پیٹنس کا کافی اثر ہوتا ہے پاکستان کا پاکستان کی ساری پیسنے میں اور پاکستان کی نیشن پہ because we are in a position as a result of that کہ ہم چین سے بہت انگیجمنٹ کرتے ہیں اور وہاں بھی ہمارا پیٹنشن بہت زیادہ ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے اپنے مسئلے کی وجہ سے اور اپنے ایشوز کی وجہ سے ہمارا وہاں انگیجمنٹ نہ ڈیپلیمیٹکی نہ معاشی طور پہ اس طرح پہ ہے اور دوسری طرف ہمارے انگیجمنٹ ہمارے انگیجمنٹ جو سنگر کے ساتھ پاکستان کی رہا ہے اور دو بھی انگیجمنٹ کی وجہ سے اور ہمارے اپنے ایشوز کی وجہ سے اور رہا کو ہمارا ہمارے انگیجمنٹ کی رہا ہے جس کا کلشل اور ہمارے اپنے جگہ پاکستان کے ساتھ اپنے جگہ مگر اس کے بھی ہم دنائے تو نہیں کر سکتے ہیں انگیجمنٹ کی وجہ سے ہم اپنا ایک مسئلے کے دنیا جو معاشی پوتینشل ہے جو ہر سیگنٹ کی کی جو پوتینشل ہے وہ انہابل انگیجمنٹ کی نظام کا سانکشن ہے اور ان سارے ایشوز کی باوجود مشکلات کی باوجود تو کیسے اپنے معاشیے میں اپنے سسائیٹی میں اپنا محیش ان چیلنجز کی باوجود چلاتے ہیں بابچوں کو آپ سن رہے تھے کہ کس طرح سے ایران اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے خواہ ہیں اور بھارت کی حوالے سے جو بیان تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا